اسلام علیکم پاکستان میں ہوں علیہ حاشمی اس وقت ہم موجود ہیں جی امران خان چوتھ بنی گالہ اسلامباد میں جہاں اب سے کچھ تیر قبل جب سے امران خان صاحب کے فورن گرفتاری جاری کیے ہیں بزدل امپورٹڈ حکومت اور بزدل ترین اسلامباد پولیس نے جن کو اتنی جرت نہیں ہوئی کہ وہ پوچھ سکے رانہ سناؤلہ سے کہ اصل تو پاکستان کی فوج پر حملے آپ لوگوں نے کیے اور پوری پاکستانی قوم کے دل زخمی کیے اور امران خان ڈٹ کر اکیلہ دفاع کرتا رہا پاکستان کی فوج کا پاکستان کی ریاست کا ریاستی اداروں کا لیکن کیسی بدقسمتی کی بات ہے کہ آج اس امران خان کے خلاف یہ امپورٹڈ حکومت ایف آئی آر کٹوا رہی ہے اور ان کے جو وارن گرفتاری ہیں جی وہ جاری کیے گئے ہیں خان صاحب کے اور یہ سنتے ہی پاکستان کی قوم کافی کثیر تعداد میں اس وقت امران خان چوک میں ہی جمع ہو چکی ہے جو کہ تقریبا خان صاحب کی رہائش گاہ سے بھی پانچ سات منٹ دور ہے تو آپ سوچیں کہ اس کے آگے آگے جیسے آپ جائیں گے وہاں کتنا رش ہے اور ایک بہت بڑی مسکنسپشن پھیلائی جا رہی ہے کہ امران خان اپنے گھر میں موجود نہیں امران خان بلکل بنی گالہ میں موجود ہے اپنے گھر شیئر بنے شیئر بسم اللہ کریں گرفتار کرنے کے لیے آئیں پاکستانی قوم کو اب آپ فیس نہیں کر سکتے نا جرت نہیں ہے کہ عوام کا مقابلہ کریں اس لیے اب آپ خود ہی سے باتیں کر رہے ہیں کہ امران خان اپنے گھر میں موجود نہیں ہے وہ کوئی آپ کی طرح نہیں ہے کہ جالی پلیٹ لیٹس اوپر نیچے ہو جائیں بچنے کے لیے آپ آئیں آپ کو پاکستانی قوم سے ملواتے ہیں یہاں پر پی ٹی آئی کی ٹاپ لیڈرشپ موجود ہے آمیر کیانی صاحب موجود ہے جی اسد کیسر صاحب سابق سپیکر موجود ہے ارسلان چودری موجود ہے خواتین لیڈرشپ موجود ہے کمل شوزب موجود ہے جی اور سنادیا خٹکسی ہے سب لوگ ہیں ارسلان کیا کہیں گے جی پہلی بات تو یہ پہلی بات تو یہ پہلی بات تو یہ یہ جو ایف آئی آر لانچ ہوئی ہے سپریم کورٹ کے ساتھ رکنی بینچ کی ججمنٹ ہے جو اس کی کلیر کلاف پر بھی ہے جو سیون ایٹ یہ خان صاحب پر لگائی گئی ہے کسی بھی قانون میں کسی بھی طرح سے یہ نہیں لگتی لیکن میں سارے پاکستانیوں سے کہنا چاہوں گا کہ حقیقی ازادی کے لیے آج وقت ہے آج لیڈرشپ موجود ہے امران خان کی شکل میں پلیٹ فارم موجود ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچ ایک آزاد خودمختار پاکستان میں جیئے ایک صحیح معنوں میں اسلامی فلاحی ریاست میں جیئے تو آج باہر نکلیں اپنے حق کے لیے امران خان کے ساتھ کھڑے ہوں کل پشتانے کا کوئی فائدہ نہیں اب وقت ہے دو ہفتوں میں اس پوری تحریک میں دن رات ایک کر کے تمام پاکستانی حقیقی ازادی کے لیے اس میں شامل ہوں سلام آپ کے ساتھ میں دیکھ رہی ہوں آپ بہت بڑی ایک ینگ لوگوں کی ٹیم بھی لے کر آئے ہیں تقریباً کتنی تعداد ہے آپ کے ساتھ دیکھیں اس وقت سینکڑوں لوگ یہاں پر مجود ہیں یہ سیف کے لوگ ہمارے خواتین ہماری بہنیں یہاں پر مجود ہیں ہماری پی ٹی آئی کی قیادت مجود ہے بہت سارے لوگ آگے کیمپ پہ جا چکے ہیں کچھ لوگ گروں سے آ رہے ہیں آپ کو ایسے ہی آج نظر آئے گا جیسے دس اپریل کو لوگ خود نکلے تھے خود ان تک پیغام پہنچا تھا ابھی آپ دیکھیں گا کہ پنی گالا کی طرف کبھی زندگی میں اتنی ٹریفک نہیں آئی ہوگی جتنی ابھی لوگ شرو ہے لوگ خواتین مرد بچے بزرگ بوڑے سب لوگ گروں سے نکل کے یہ دیکھیں آپ ہزاروں کی تتار میں لوگ آگے گا رہے ہیں بہت سیر تعداد میں لوگ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا راستہ دیجئے گا اسد کیسر صاحب بھی ہماری ساتھ ادھر دنگ کا بھی آہ ویو پوائنٹ لیتے ہیں جی اور آہ کامل شوزد صاحبہ یہاں پر موجود ہیں پاکستان تیری کے انصاف کی ومن دنگ کی صدر ہے آہ کامل کیا کہیں گی آج کے حوالے سے سلام علیکم جی سیف اللہ نیازی صاحب موجود ہیں یہاں پہ اسد کیسر صاحب ہیں آہ کیا کہیں گے سپیکر صاحب یہ جو کچھ ہو رہے ہیں کس طرح دیکھتے ہیں اسے یہ جس طرح حرکتیں کر رہے ہیں یہ اس ملک کو دوبورے کی طرف لے کے جا رہے ہیں ملک میں جو انہیں کی پستائیتیت جو انہیں پوری دنیا میں یہ آیا چکی ہے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ آلے کی ملک کی حالاتیں سے یہ ہے کہ ملک کی معاشی حالات اور نئی کرائیسز یہ خود کر رہے ہیں ہمارا احتجاج تو صرف یہ کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ فری اینڈ فیل ایلیکشن ہو اور پور ایلیکشن ہو ہم نے تو ہمیں حکومت دے دے ہم تو کہتے ہیں کہ آئیں عوام کے پاس جائیں عوام جس کو منٹیٹ دے اس کا لیکن میں اس کو ورن کرنا چاہتا ہوں کہ اتنا آگے نہ پڑے کہ پھر جو ہے نہ ہمیں دیوال سے دیگاری کوشش نہ کر سکے بلکل صحیح اور آج سیفلان عزی صاحب یہ ایک رومر چل رہی ہے نون لیگ کی طرف سے بہت سے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ خان صاحب تو موجود ہی نہیں ہے بنی گالہ میں کیا کہیں گے اور میں صرف اتنا بتا دوں کہ ایسی کو یہاں مکانہ حرکت انہوں نے کرنی نہیں ہے اور اگر کریں گے تو پی ٹی آئین کو انشاء کا جواب ہے خان تیرے جان اسار بے شمار بے شمار بے شمار کمل فاسپ امیرکات موجود ہیں کرنے آپ نظر آئیں جی کمل کیا کہیں گی آج کے حوالے سے خان صاحب کی گرفتاری کی صورت میں پی ٹی آئین کیا ریاکشن شو کرے گی دیکھیں جو آپ یہ بات کری دی نا کہ نون لگ والے کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب بری گالہ میں موجود ہی ان پیچاروں کا کسور نہیں ہے ان کا لیڈر ہے ہی پرگوڑا ہمیں چھوڑ کے بھانج جاتے ہیں تو جن کے اوپر اس طرح کی گزریوں وہ دوسرے لیڈر کو سمجھ نہیں سکتے انہیں پتہ نہیں کہ یہ امران خان ہے یہ وہ جھوٹے والا وہ جو سٹاف ٹوائے لے کے ان کے نون لگی بلتے ہیں نا شیئر شیئر کی آوازیں لکھاتے ہوئے آسلی شیئر دیکھ رہے ہیں تو آج ہوا پنی گالہ میں ہم دکھاتے ہیں ڈٹ کے وہ بھی کھڑے اور اس کا سارے ورکر بھی کھڑے ہیں اور انشاءاللہ اگر گرفتاری کا بہت شوق ہے نا تو پہلے بائیس کروڑ جیلے بناو بائیس کروڑ عوام کو ڈالو پھر پہنچو گے امران خان تک لیکن جی کامل شعظت صاحبہ کا کہنا ہے کہ امران خان کو گرفتار کرنے سے پہلے آپ کو بائیس کروڑ پاکستانی عوام کو ریس کرنا پڑے گا اور میں توٹلی اس بات سے اگری کرتی ہوں اور میں یہاں پہ آنے سے پہلے خود بھی یہ بات کر رہی تھی کہ ہم سب بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ امران خان وہی بات کر رہے ہیں جو پوری پاکستانی قوم بات کر رہی ہے ایک آزاد اور خود مختار پاکستان ہم سب کو چاہیے اور ابھی مزید اور بھی لوگوں سے اپینین لیتے ہیں جی یہ صرف اب امران خان کو نا وہ چوروں کے برابر کھڑا کرنے کے لیے کہ کسی طرح نہ اہل کر سکیں اور وہ جو بہیائی پلان کر رہے ہیں اس کی یہ لڑی ہے جی کیا کہیں گے آپ آج کے حوالے سے آپ لوگ یہاں پر موجود ہیں کیا آپ لوگوں کا جذبہ ہے خان صاحب کو اگر گرفتار کر لیا گیا تو آپ لوگ کیا پھر ریاکشن ہوگا آپ کا انشاءاللہ پورا پاکستان بند کر دیں گے انشاءاللہ پورا پاکستان بند کریں گے لیکن خان صاحب تو کہتے ہیں کہ ہم اسلامہ پنڈی بیریٹ ہوں سے ہم اس وقت پہنچ گئے دیں ہم نون لے کے اس موچھوں والے کتے کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم تیری نسلیں بگاڑ دیں گے تیری شکل پہلے بھی باندر والی ہے ملیہ یہ کوئی بچوں کا کیل نہیں ہے عمران خان کوئی بچہ نہیں ہے گلی کا کہ یہ آکی آرام سے گرفتار کر لیں گے یہ دنیا یہ اللہ کو لوگ جو اس کے متوالے ہیں یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں یہ صرف خان صاحب کے ایک کال کا انتظار ہے ابھی تک جب ہم پرامن ہیں اور پرامن رہ رہے ہیں اس کی سب سے جو بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے خان صاحب ایک متنبر لیڈر ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ یہ پاکستان خراب ہو وہ پاکستان کو بنانا چاہتے ہیں وہ اس عوام کو فیسلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ اس ملک کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں وہ اس ملک کو خراب نہیں کرنا چاہتے اگر وہ چاہے تو اس کی ایک آواز پہ لاکھوں لوگ نکل کے وہ کچھ بھی اس حکومت کے خلاف کر سکتے ہیں یہ امپورنٹ حکومت ہے ان کی کوئی ایسیت نہیں ہے اور انشاءاللہ ہم کڑے ہیں ہم دیکھتے ہیں خان صاحب کو کون گرفتار کرتے ہیں خان صاحب ایک بہت بڑا لیڈر ہے اگر اس کو کوئی گرفتار کرتے ہیں تو یہ ان کی غلط فہمی ہوگی یہ جو چھبیس کلو میٹر کے اوپر تیری حکومت ہے رانہ سناولہ تجھے ہم متنبع کرنا چاہتے ہیں کہ امران خان کے بال کو بھی تم نے چھوا نا تو ہم انشاءاللہ پورا پاکستان چوک کر دیں گے انشاءاللہ اور یہ تم غلط فہمی میں نا رہنا امران خان ہم تجھے یہ جو رانہ سناولہ اور یہ جو کرائم منیسٹر ہے یہ جو بکاری ہے پوری دنیا میں اس نے پاکستان کو بدنام کیا ہم لانت بیٹے ہیں اس حکومت پر اس امپورٹڈ حکومت پر لانت ان کے سہولتکاروں پر بھی لانت بیٹے ہیں اور بالکل کسی سے نہیں ڈرتے کوئی بات کرنا چاہے گا اپنا اپنین دینا چاہے گے کہ آپ لوگ جس جذبے کے تحت آئے ہیں یہاں پہ کچھ شرمیلے لوگ بھی ہیں جی جو ذرا اپنا اپنین دیتے پر شرما رہے ہیں یہاں پہ ہر توری دیر بعد کچھ نہ کچھ شور مچتا ہے جیسی کوئی نئے کچھ کوئی آتا ہے جی اسمان ڈار آئے ہیں اور نہیں شریار آفیدی آئے ہیں جی ان سے پوچھتے ہیں دوڑہ صار کے صورتح ہیں تمہیں دوڑہ بار دیلے 16 چکتے ہیں اٹھا ہے کہ کیس جذبے کے تحت آئے ہیں اور توڑہ سکتے ہیں اس میں دوڑہ بار دے راشود کے خراب یہ بھائی صاحب توڑہ سکتے ہیں شریار آفیدی کا اپنین لے گا رستہ کرو W conclu شریع رفیدی صاحب کیا کہیں گے آج کے حوالے سے خان صاحب کی اگر گرفتاری ہو جاتی ہے تو آپ لوگوں کا کیا ریاکشن ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ کے شکریہ تمام تعریف رب اور رب کے محبوب کی آپ میری بہن آپ مثال ہیں نمبر ون سلام ہے آپ کی جرت کو شجاعت کو اور ان بغیرتوں بحصوں کے لیے میری بہن ہی کافی ہے ان کا جذبہ ہی کافی ہے اللہ کے فضل سے ابھی تک وہ ماں پیدا نہیں ہوئی انشاءاللہ بیزن اللہ جو خان کو میلی آنکھ سے بھی دیکھے باقی یہ گزبیٹیے سن لیں جتنی چالے چلنی ہے چلنے ان کی مقدر میں رسوائی زلالت ہے اور وہ تمام لوگ جو پاکستانی قوم کو کسی طریقے سے انڈرمائن کر رہے ہیں یہ میرے پاکستانیوں آج پاکستان کو موقع ملے اور یہ سمجھے کہ پاکستانی قوم اس وقت کربلا کے میدان میں ہے سب کچھ قربان مال اولاد سب کچھ عمران خان اور پاکستان پر کوئی تصور بھی نہ کرے انشاءاللہ بیزن اللہ یہ گزبیٹیے درپوک یہ بحص یہ غیروں کے شعروں پر ناشنے والے درتی ماں کے سودے کرنے والے زلیل اور رسواؤں گے اور وہ تمام لوگ جو پاکستانی قوم کو غلام سمجھتے ہیں یہ غلام نہیں ہے خدار ہے اور خدار قوم اپنے لیڈر کو بچانا جانتی ہے انشاءاللہ بیزن جو پاکستانی قوم رسواؤں گے رسواؤں گے رسواؤں گے رسواؤں گے شکریہ بہت شکریہ جی ناظرین آپ نے دیکھا شہریار آفریری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور یہ دیکھیں جی یہاں پر قصیف تعداد میں پاکستانی عوام موجود ہے دونہ صاحب کو اوپر جا کے دکھاتے ہیں بہت سے لوگ یہاں پر موجود ہیں اپنے گھر بار چھوڑ کر سب لوگ یہاں پر آگئے ہیں جیسے ہی انہوں نے سنا کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کی جو ہے وہ تیاری کر رہے ہیں ویسے رانہ سناؤلہ سے زیادہ میں نے کوئی نا اکل سے پیدل بندہ دیکھا نہیں کہ آپ ایسے شخص کو جس کے لئے آلیڈی پورا پاکستان نکل رہا ہے آپ ان کو مزید گرفتار کر کے عوام کو اشتیال دلا رہے ہیں اور اگر کوئی جو قصر رہ گی اب آپ کی طبیعت صاف ہونے میں وہ بھی ظاہر ہے اب آپ کرے گی انشاءاللہ تو یہ دیکھیں جی گاڑیاں کھڑی ہیں نغمیں لگے ہوئے ہیں اور اس سے اوپر سے اوپر آپ جائیں تو خان صاحب کا گھر آتا ہے یہاں سے تقریباً پانچ منٹ کے فاصلے پر آتا ہے اور میں میں یہ دیوٹرینٹ ہوں کہ ان کے زیادہ دے تہرنا پڑے تو ہمارے پاس دیوٹرینٹ ہونے چاہیے اپنا تو ناظرین ہمیں پوستید انشاءاللہ ابھی میں واپس وہیں پہ چلتی ہوں جہاں پہ سب لوگ ہیں اور آپ کو انشاءاللہ بتاتے رہیں گے پاکستان زندہ بات والیکم السلام میرہ بانی